نمسکار دوستو تو ہم آج آئے ہیں بھئیہ کے پاس اور بھئیہ ہم کو دکھائیں گے کہ بلک میں برفی کیسے تیار کی جاتی ہے اور بھئیہ نے میکنگ سٹارٹ کر دی ہے سب سے پہلی کڑائی کے اندر گھی لیا ہے اور گھی کو بالکل اچھی طرح سے گرم کر رہے ہیں اور اب ایک طرف ہماری جو دالے ہوتی ہیں اس کو پیچ رہے ہیں اور یہ مشین کے مدد سے بالکل ان کو بارک بارک پیچ رہے ہیں اب جیسے جیسے پیسٹی جا رہی ہے بلکل اس کا پیسٹ بنتا جا رہا ہے پیسٹ نیچے آ رہا ہے بھگونے کے اندر اب بھگونے کے اندر پورا پیسٹ کو جیسے دھیرے دھیرے پوری ڈال کو ہم نے پیسٹ بنا لیا پیسٹ بنانے کے بعد میں ہماری میکنگ سٹارٹ ہوتی ہے دوبار واپس اب یہ جو پیسٹ تھا اس کو ہم نے گھی میں ڈال دیا اور جو گھی کی خوشبو آ رہی ہے نا مطلب کہیں کہیں اب گھی میں پورا پیسٹ ڈال دیا تاکہ ہمارا یہ جو ڈال کا پیسٹ ہے وہ اچھے طرح سکھ سکے ابھی جیسے جیسے گاڑا ہوتا جا رہا ہے تو اس کو اور گھی کی ضرورت پڑے گی تو بھئے ہیں اور ڈال رہے ہیں دیکھتے رہی ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو بنے رہی ہے یہ پروسس لگ وہ پندر سے بیس منٹ کر رہتا ہے جیدہ ٹائم نہیں لگتا ہمارے دوسری جو ہمارے دوسری کڑائی میں گھی گرم ہو رہا تھا اس کو وہاں سے نکال نکال کے اور ڈالتے جا رہے ہیں ڈالنے کے بعد میں اور گھی مطلب تو بھی آج کیا کہوں ہوں آپ نے جو بھرفیاں بنتی ہیں نا بہت ہائی کوسٹلی پروسس ہوتی اس لئے یہ چلیب مہنگی ہوتی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہی ہے یہ بلکل کھول نہیں لگ گیا اب اس کو ایک چھلنے کے مدد سے چھاند رہے ہیں تاکہ گھی نکل جائے اور ہمارا جو اندر کا جو پیسٹ ہے جو وہ دال سے بنا ہوا ہے وہ بنا رہے ہیں اب اس کو بلکل چھاند رہے ہیں یہ چھلنے کے مدد سے دیرے دیرے پورا نکل رہا ہے ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہی ہے بھائیہ بلکل اس کا گھی نکل چکا ہے اب ہمارے پاس یہ بھائیہ نے پہلے سے بھرکے رکھ رکھا تھا اب دوسری کڑائی میں بھائیہ نے چاشنے کے لیے تیار کر دیا چاشنے میں چینی اور اس کے ساتھ پانی پانی کو بھی اچھا پائیں بلکل گرم کر رہے ہیں دیر دیر پی کر رہا ہے اب اس کے بعد میں بھائیہ فوڈ کلر لے کے آ رہے ہیں یہ فوڈ کلر آ گیا ہمارا کیا بات ہے مطلب بھائیہ نے تو جان لگا دیا اب نہیں ہے اب ہمارا جو پیسٹ بناتا جو ہمارا جو گھی نکالنے کے بعد میں جو پیسٹ ہونا تھا وہ اس میں ڈال رہے ہیں اب دیر دیر پورے کو اس میں ڈال دیا جائے توکیوں کی طرح بنانا بھی ہے تو یہ بھائیہ نے بلکل برابر کر دیا اب یہ بلکل اس ہاتھ سے سیدھے کر رہے ہیں اب بیلن کا یوز کر رہے ہیں تاکہ جادر کئی سے کم نہیں ہو جائے اس سے یہ رہتا ہے کہ اب ہی ہمارے چاندی کے برک آ گئے چاندی کے برک بھی اس پہ لگائے جا رہے ہیں چاندی کے برک لگانے کے بعد میں ہمارے دیکھتے جا رہے ہیں چاندی کے برک لگاؤں ہماری آل موشٹ میکنگ فینش ہو چکی ہے اب ہمارے لیے سلائس کاٹ جا رہے ہیں جیس سے جو چوکیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے ہی مطلب ہے کہ میکنگ تو جبردست ہے یہ اپنی اطلاق وہ پوری تیار ہو چکی ہے اور ہم کوئی ٹیسٹ کرنے کے لئے تیار دے دی گئی ہے میرا تم ابھی دیکھیں موں میں پانی